سکول کی چھٹی ہو گئی تھی سب بچے اپنے گھر کو جا رہے تھے اس سکول میں آمیر اور کاجل بھی پڑھتے تھے یہ دونوں بہن بھائی تھے ان کو پیچھے سے ان کے کلاس فیلو راجو نے آواز دی اور بولا کہ رکو رکو مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے وہ میری ماما نے کہا تھا کہ چھٹی کے بعد میں تم لوگوں کے گھر چلے جاؤں کیونکہ میری ماما کو کچھ کام تھا وہ تھوڑی دیر میں تمہارے گھر سے مجھے پک کر لیں گی کاجل نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ آجاؤ ہم لوگ گھر میں مل کر کے کھیلیں گے کچھ گھر جاتے ہوئے راجو نے ان کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جس بیلڈنگ میں تم لوگ رہتے ہو وہ ہانٹڈ ہے آمیر نے کہا ہم تو اتنے سالوں سے اس بیلڈنگ میں رہ رہے ہیں میں نے تو آج تک کوئی جن بھوت نہیں دیکھا راجو نے کہا میری ماما نے بتایا ہے کہ اس بیلڈنگ کی ایک فلور کو بند کیا ہوا ہے اور ماما نے بھی نہیں بتایا راجو نے کہا تم لوگ کی ماما نے تم لوگ کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تم لوگ یہ سن کر کے ڈر نہ جاؤ آمیر اور کاجل جس بیلڈنگ میں رہتے تھے وہ تیرا منزلہ تھی اور تیروی منزل میں کچھ مسئلہ ضرور تھا جس کے بارے میں آج ان لوگوں کو پتا چل جائے گا آمیر اور کاجل کا گھر پانچویں منزل پہ تھا دیچے لفٹ کے ساتھ ایک گارڈ رہتا تھا گارڈ نے ان کو دیکھ کر کے بولا کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ کون فرنڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کاجل نے کہا اس کا نام راجو ہے اور یہ ہمارے ساتھ کچھ دیر کھیلنے کے لیے آیا ہے گارڈ انکل نے کاجل اور آمیر کو بولا کہ آپ لوگ کی ماما کسی کام سے باہر گئی ہیں اور تھوڑی دیر میں آ جائیں گی آپ لوگ اوپر جا کے ان کا ویٹ کریں آمیر اور کاجل کی ماما کو اکثر کام سے باہر جانا پڑ جاتا تھا اور ان دونوں کو اکیلے گھر میں رہنے میں ڈر بھی نہیں لگتا تھا آمیر نے پانچویں منزل کا بٹن دبا دیا راجو نے کہا یار تم لوگ کی بیلڈنگ تو بہت اونچی ہے میں تو آج تک اتنی اونچی بیلڈنگ میں نہیں گیا اوپر چھت پر جا کر کے نیچے دیکھنے میں تو بڑا مزا آتا ہوگا نا پانچویں منزل آ گئی اور لفٹ کا دروازہ کھلا تو آمیر باہر آ گیا تو کاجل نے کہا ارے آمیر واپس آجو لفٹ میں اس کو اوپر چھت پر لے کے چلتے ہیں بہت مزا آئے گا کھیلنے میں آمیر لفٹ میں واپس آ گیا اور اس نے 14 فلور کا بٹن دبا دیا چھت پر جانے کیلئے راجو بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا تو راجو تو لفٹ سے نکل کر کے بھاگا تاکہ وہ نیچے دیکھ سکے کہ اوپر سے دیکھنے میں کیسا لگتا ہے راجو بولا واو اوپر سے دیکھنے میں کتنا مزا آ رہا ہے لگ رہی ہیں جیسے کھلونے کی گاڑیاں بہت مزا آ رہا ہے یار مجھے تو چھت پر راجو بہت خوش ہو رہا تھا کاجل نے کہا ہماری ماما کو آنے میں کچھ دیر ہے جب تک ہم لوگ چھت پر کچھ کھیلتے ہیں پھر ان تینوں نے مل کر کے چھت پر کھیلنا کودنا شروع کر دیا اوپر چھت پر بہت تیز ہوائیں بھی چل رہی تھی ان لوگوں کو بہت مزا آ رہا تھا تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد کاجل تھک گئی کاجل نے بولا میری تو سانس پھول گئی اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے کیونکہ ہم بغیر بتائے چھت پر آ گئے ہیں اور اگر ہماری ماما آ گئی ہوں گی تو ہمیں ڈھونڈ رہی ہوں گی راجو نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ نیچے جانے سے پہلے 13 فلور کو چیک کر لیں میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پہ کیا ہے کاجل نے کہا 13 فلور مگر کیوں وہاں دیکھ کے کیا ملے گا تمہیں راجو نے کہا میں سچائی کا پتہ چلانا چاہتا ہوں آخر اس 13 فلور کو بند کر کے کیوں رکھا ہوا ہے وہاں کیا جنبوت ہیں یا کچھ اور آمیر نے کہا ہم کسی بھی صورت میں 13 فلور پہ جاہی نہیں سکتے سیڑھیوں سے بھی راستہ بند کیا ہوا ہے اور لفٹ کا بٹن کو بھی خراب کیا ہوا ہے تاکہ کوئی غلطی سے بٹن نہ دبا دے کاجل نے کہا ارے چھوڑو راجو بہت دیر ہو گئی ہے اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے راجو کو افسوس تو ہو رہا تھا کہ اب وہ 13 فلور پہ نہیں جا سکتا مگر اب کچھ ہی دیر میں راجو یہ جان جائے گا کہ آخر 13 فلور پہ ہے کیا ارے یہ کیا کاجل اپنا سکول بیک چھت پر ہی بھول گئی لفٹ آئیس سے آئیس تھے پانچویں منزل پہ نیچے جا رہی تھی کاجل نے راجو اور آمیر کے کندے پر دیکھا تو اس کو اپنا بیک یاد آیا اس نے سوچا کہ ارے اس کا بیک کہاں چلا گیا کاجل بولی ارے میرا بیک میرا بیک لگتا ہے اوپر چھت پہ ہی رہ گیا ہمیں واپس اوپر چھت پہ جانا پڑے گا کاجل نے جیسی آگے بڑھ کے لفٹ کا بٹن دبایا تو لفٹ میں زور کی آواز آئی اور اچانک سے لفٹ کی لائٹ بند ہو گئی تینوں بچے ڈر گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اچانک لفٹ خراب کیسے ہو گئی پھر خود بخود پانچویں منزل سے تیرویں منزل کا بٹن دب گیا اور لفٹ اوپر جانے لگی کاجل بولی یہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ تھیٹین بٹن کیسے دب گیا یہ بٹن تو خراب تھا لفٹ خود بخود کیسے جا رہی ہے تھیٹین فلور پر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پھر لفٹ تھیٹین فلور پر جا کے رک گئی اور لائٹ خود سے آن ہو گئی اور لفٹ کا دروازہ آہستے آہستے کھل گیا آمیر نے کہا میں نے لفٹ کے سارے بٹن دبا کر کے چیک کر لیا ہے یہ تو کام ہی نہیں کر رہی مجھے لگ رہا ہے یہ تو پھس گئی ہے یہاں پر کاجل نے کہا اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے ہماری مدد کے لیے کون آئے گا اور یہ راجو راجو کہاں گیا راجو راجو تم لفٹ سے باہر کیا کر رہے ہو پلیس پلیس واپس آجو لفٹ کے اندر راجو ادھر ادھر دیکھ کر کے بولا مجھے ڈر نہیں لگ رہا مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں یہ صرف اندھیرہ ہو رہا ہے ارے آجو تم لوگ بھی باہر آ کر کے دیکھو ارے کہیں تم لوگ میرے ساتھ مزاک تو نہیں کر رہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں مزاک کر رہا ہوں نا میرے ساتھ کاجل نے گھبرا کر کے اس کی طرف دیکھا بولے پیچھے دیکھو تمہارے پیچھے کوئی ہے راجو کے پیچھے واہ کئی کوئی کھڑا ہوا تھا یہ مزاک نہیں تھا راجو نے کہا تم بہت اچھا مزاک کر رہی ہو مجھے ذرا بھی ڈرنی لگ رہا مجھے پتا ہے میرے پیچھے کو 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 یہ کیا یہ کیا ہو رہا ایک عجیب سا آدمی جس کے ہاتھ میں الیکٹرک چین سو تھی ان کی طرف تیزی سے بھاگتا وہ آیا اب وہ لفٹ کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا کہ اچانک لفٹ کے دروازہ بند ہو گیا اور وہ پاکلم کو درہا ہسا رہا تھا لفٹ نیچے گراؤن فلور کی طرف جا رہی تھی لفٹ میں چکھنے کی آواز آ رہی تھی گارڈ انکل نے دیکھا تینوں بچے چکھتے ہوئے بھاگ گئے گارڈ انکل نے بولا رہے کیا ہو گیا کیوں ڈر گئے ارے یہ بچے بھی نہ بلا وجہ ڈر جاتے ہیں راجو کی خواہش پوری ہو گئی وہ جان گیا کہ 13 فلور پر کیا ہے اور لفٹ میں ابھی بھی 13 فلور کا پٹن تپا ہوا تھا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو جا کر کے دیکھ لیں